ہلو ویورز ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں یوز ٹو کے استعمال کے بارے میں تو یہاں پر یہ جو پیکچر دیئے گئی ہے اس کے مطابق اس کو سمجھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک للکی ہے اس کا نام ہے نیکولا نیکولا زیادہ سفر نہیں کرتی ہے وہ گھر پر رہنا پسند کرتی ہے اس کو ترجیح دیتی ہے کہ وہ گھر پر رہیں لیکن وہ زیادہ سفر کرتی تھی وہ سال میں دیکھتا ہے دو یا تین دفعہ جاتی تھی وہ بہت زیادہ سفر کرتی تھی اس کا مطلب ہے وہ ماضی میں سفر کرتی تھی لیکن ابھی وہ سفر نہیں کرتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یوز ٹو کا استعمال ہم کب کرتے ہیں جب ہم ماضی میں ایک کام کرتے تھے اور ابھی وہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں ایک تو یوز کا مطلب ہے استعمال کرنا لیکن یہاں پر یوز ٹو ہے یہ اپنا ایک سٹرکچر ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ماضی میں ایک کام کرتے تھے اور ابھی وہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم یوز ٹو کا سٹرکچر استعمال کرتے ہیں جس طرح ہم بولتے ہیں کہ وہ لڑائی کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ لڑائی نہیں کرتا تو اس سیچیویشن میں ہم یوز ٹو استعمال کرتے ہیں اس کے اور استعمالات کی طرف آتے ہیں سمٹنگ یوز ٹو ہیپن اٹھ ہیپنٹ آفن اندھ پاسٹ بٹ نو لانگر ہیپنز اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کام جو ہے نا ماضی میں لوگ کرتے تھے لیکن ابھی وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم جملے میں یوز ٹو استعمال کرتے ہیں ایگزامپلز کی طرف آتے ہیں میں ٹینس بہت زیادہ کیلتا تھا لیکن ابھی میں اس کو زیادہ نہیں کیلتا ہوں اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں تو یہاں پر یوز ٹو استعمال ہوا ہے کہ یہ میں ماضی میں یہ ٹینس کیلتا تھا ڈیویڈ یوز ٹو سپنٹ ایلوٹ آف مینی آن کلات ڈیویڈ ایک شخص کا نام ہے وہ کپڑوں پر بہت زیادہ پیسے ہرچ کرتا تھا ان دنوں اب وہ یہ ڈیویڈ جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتا اس کی استطاعت وہ نہیں رکھتا طاقت پیسے نہیں رکھتا کہ وہ اسی طرح کپڑے خریدیں کیا آپ سینیما زیادہ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے میں جاتا تھا ابھی نہیں جاتا ہوں لیکن میں جاتا تھا ماضی میں جاتا تھا یہ یوز ٹو کا دوسرا استعمال ہے کہ ہم اسے اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ ایسی چیز کے لیے جو ماضی میں سچ بات تھی سچ تھی لیکن ابھی وہ سچ نہیں ہے کیسے ایکزامپل کی طرف آتے ہیں یہ بلڈنگ جو ہے اب یہ فرنیچر کا ایک دکان ہے یہ ماضی میں ایک سینیما ہوا کرتا تھا یہاں پر ایک سینیما تھا اور اب یہ ایک شاپ ہے میں ایسا سوچتا تھا کہ مارک جو تھا وہ انفرنیلی تھا وہ غیر دوستانہ تھا اس کی طبیعت اچھی نہیں تھا مزاج اچھا نہیں تھا بٹ ناو آئی ریالائز ہیس ایس ایس پرسن لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک اچھا انسان ہے میں نے ابھی ابھی چائے پینا شروع کیا ہے اس سے پہلے میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا لیسا ہیسا نے جب کیا ہے دچ گر ہائی بھائی 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 بار رہی کے انسان تک بھی چائے اچھا جب لیسا ایک بچی تھی اس کے بچوں کو بہو نہیں کرتا تھا ایک اور بات I used to do something یہ پاسٹ میں ہے there is no present اس کا کوئی present نہیں ہے you cannot say I used to do آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں present time میں ہم used to استعمال نہیں کر سکتے ہیں used to ہم ماضی کے لئے استعمال کرتے ہیں اچھا to talk about the present use the present simple I do جب ہم present کی بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم present simple استعمال کریں گے compare اس کا موازنہ کرتے ہیں past میں ہم کہتے ہیں پھر present میں past میں کیا ہے he used to play وہ کیلتا تھا اور present میں ہم کہتے ہیں he plays وہ کیلتا ہے اسی طرح we used to live ہم رہتے تھے اور present میں we live ہم رہتے ہیں there used to be یہاں پر ہوا کرتا تھا there is یہاں پر ہیں examples دیکھتے ہیں we used to live in a small village ہم ایک چوٹے سے گاؤ میں رہتے تھے but now we live in london لیکن ابھی ہم london میں رہتے ہیں there used to be four cinemas in the town this town میں یعنی town this town میں چار cinemas ہوا کرتے تھے now there is only one لیکن ابھی یہاں پر جو ہے نا صرف ایک ہے the normal question form is did you used to جب ہم اس کی سوال یا جملے بناتے ہیں تو did کو ہم sentence کے beginning میں لگاتے ہیں اور used جو ہے اس سے ڈ کو ہتم کرتے ہیں did you used to eat a lot of sweets when you were a child جب تم ایک چائل تے تو تم زیادہ sweets لیتے تھے the negative form is didn't used to یا used not to is also possible جب ہم اس کی negative sentences بناتے ہیں منفی تو ہم پھر کیا کرتے ہیں didn't used to استعمال کرتے ہیں یا used not to یہ بھی possible ہے یہ بھی ممکن ہے for example I didn't used to like him میں اسے پسند نہیں کرتا تھا یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں I used not to like him compare I used to do and I was doing اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ I used to do اور I was doing میں کیا فرق ہے I used to watch TV a lot میں TV زیادہ دیکھتا تھا اس کا کیا مطلب ہوا I watched TV often in the past میں ماجی میں TV دیکھتا تھا but I no longer do this لیکن ابھی میں یہ نہیں کرتا ابھی میں نہیں دیکھتا اور I was watching TV I was watching TV when Rob called میں TV دیکھ رہا تھا جب Rob نے مجھے بلایا اس کا کیا مطلب ہوا I was in the middle of watching TV میں TV دیکھ رہا تھا اس کے درمیان میں اس کا مطلب ہے کہ میں TV دیکھ رہا تھا کہ اس نے مجھے call کیا do not confuse I used to do and I'm used to doing ان دو structures میں confuse مت ہونا the structures are the structures and meanings are different ان کی structures اور ان کے جو meanings ہیں جو معنی ہیں وہ مختلف ہیں I used to live alone اس کا کیا مطلب ہوا میں اکیلے رہتا تھا I lived alone in the past میں ماجی میں اکیلے رہتا تھا but I no longer live alone لیکن ابھی میں اکیلے نہیں رہتا ہوں اور یہ دوسرا جملہ I'm used to living alone used to جب اس کے ساتھ M is R کا استعمال کیا جائے سبجک کے بعد اور پھر used to اس طرح ہو تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے عادی ہیں I'm used to living alone میں کیا ہوں میں اکیلے جو رہتا ہوں اس کا عادی ہوں میں I live alone میں اکیلے رہتا ہوں and I don't find it strange or difficult اور یہ میرے لئے کوئی حیرانگی یا حیرانگی کی بات نہیں ہے اور یہ میرے لئے مشکل نہیں ہے because I've been living alone for some time کیونکہ میں کچھ وقت کے لئے اکیلے رہ رہا ہوں so this was all about used to I hope you got it thank you so much for watching this video موسیقی موسیقی